اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بچوں ممید کر رہا ہوں کہ آپ سب خیریت سے اور آپ سب کو ویلکم ایک مرتبہ پھر انلائن کلاسز میں اس سورنٹس میں نے آپ سے کہا تھا پچھلی ویڈیو لیکچر میں کہ جن ٹاپکس میں جن سوال میں آپ کو پرابلم ہو رہی ہے آپ مجھے ووٹسپ پر بتائیے تاکہ میں ان ویڈیو لیکچرز کو آپ کے لیے آسان طریقے سے بنا کر اپلوڈ کر دوں تو پچھلی مرتبہ مجھے ووٹسپ پر ریکویسٹ سی ہوئی کہ صرف فرسٹ لوگ تھرموڈانیمکس کی جو ڈیریویشنز ہیں وہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتی ہیں تو آج کے اس ویڈیو لیکچرز میں ہم اسے سمجھیں گے آپ کو بھی اگر کوئی بھی ٹاپک سمجھ میں نہیں آتا آپ کی فرس شیر کیمسی سے تو آپ سکرین پر نظر آئے ویڈ نمبر پر صرف اپنے نام کے ساتھ ایک میسج کر دیجئے تاکہ آپ کو گروپ میں بھی ایٹ کر دیا جائے اور ساتھ ساتھ اس طرح کے ویڈیو لیکچرز بنا کر شیر کیے جائیں آج ہم بات کرنے جارے ہیں بہتر ڈیریویشن کی ہم نہ صرف سمجھتے ہیں بلکہ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ سر امتحان میں ہمیں کس طریقے سے سولف کرنا ہوتا ہے کیا پرزنٹیشن ہوتی ہے تو بہتر یاد رکھنا ڈیریویشن کے لیے آپ کی پاس لازم ہے کہ آپ ایک پیرگرام لکھتے ہیں اور اگر ڈیائگرام ہے تو وہ بناتے ہیں اگر آپ نے دونوں کام نہیں کیے تو آپ کو اس سوال کے پورے نمبر نہیں مل سکتے ہم نے یہ تیہ کیا ہے انشاءاللہ کہ ہم اپنی کیمسی میں پورے نمبر حاصل کریں گے تو اس کے لیے ہمیں محنت بھی ویسی کرنی پڑے گی اور ٹپس میں آپ کو سار سار لیکچرز میں دیتا رہوں گا ہم کہتے ہیں suppose a cylinder of area A ایک cylinder ہے جس کا area کیا ہے A ہے اگر اس پر P pressure لگے گا ہم کہتے ہیں suppose a volume change ہوگا V1 سے V2 ہو جائے گا یہ V1 ہے pressure آپ نے کم کیا تو وہ بڑھ گیا V2 ہو گیا یہ change آ گیا آپ کے پاس اب first law of thermodynamics کیا کہتا ہے جو بہت سارے بچے غلطی کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں لکھ دیتے ہیں کہ as we know that اس کے بھی نمبر کرتے ہیں آپ کو پتا ہے as we know that نہیں لکھنا ہوتا آپ کو یہ mention کرنا ہوگا کس کے rule کے مطابق آپ کہہ رہے ہیں تو کیا لکھا ہم نے according to the first law of thermodynamics یہ statement ہے first law of thermodynamics کی میں نے اسے equation number a کہہ دیا اب کہتے ہیں sir as per definition of pressure دیکھو یہاں بھی میں نے نہیں لکھا نا as we know that چونکہ as we know that نہیں لکھنا ہے آپ کو specifically بتانا ہے p is equal to f upon a ٹھیک ہے یا بیٹا a ہاں divide ہو رہا ہے یہاں کیا ہو جائے گا multiply ہو جائے گا میرے ساتھ ساتھ بولو یوں سمجھو کہ میں سن رہا ہوں آپ کو a ہاں divide ہو رہا ہے تو وہاں کیا ہوگا multiply ہو جائے گا p a برابر ہو جائے گا f کے اچھا sir as per definition of work done work done کیا ہوتا ہے w is equal to f dot d f کیا ہے p a کے برابر تھا تو میں نے یہاں لکھ دیا equation number one اور لکھا put the value of f in equation number one تو کیا بن گیا w is equal to p a d ٹھیک ہے اب مجھے بتائیے a کیا ہے area ہے area کا unit کیا ہوتا ہے meter square d کیا ہے distance ہے distance کیا ہوتا ہے meter meter square اور meter جب آپس میں ملا تو کیا بن جائے گا meter cube بن جائے گا تو ہم کہتے ہیں delta v برابر ہو گیا meter cube کے تو a dot d کو میں delta v کے equal consider کرتا ہوں اور اس equation میں اگر میں اس value کو put کروں تو کیا بن جائے گا w is equal to p delta v بن جائے گا sir اچھا اب آپ کے پاس یہ تھی equation delta is equal to q minus w اب w کے value آگئی آپ کے پاس آپ نے put کر دیا sir value آگئی ہمارے پاس delta e is equal to q minus p delta v یہ بھی لازم ہے کہ آپ last میں بتائیں کس کا مطلب کیا ہے delta e change in energy میں q heat ہے p pressure ہے اور delta v change in volume ہے اگر پیپر میں سوال آتا ہے کہ pressure volume work equation لکھنی ہے اگر پیپر میں سوال آتا ہے کہ pressure volume work equation drive کرنی ہے تو یہاں تک derivation کرتے ہیں آپ اور اگر وہ کہتا ہے کہ constant volume اور constant pressure پر جائیں تو آگے بڑھنا ہوتا ہے ہمیں آئیے اب اس پارٹ کو آگے بڑھاتے دو پارٹ ہے اس کے constant volume constant volume کا مطلب کیا ہے there will be no change in volume جتنا initial ہوگا اتنا final ہوگا اب delta v کس کے برابر ہوتا ہے delta v تو برابر ہوتا ہے v2 minus v1 کے تو اگر initial ایک لاکھ ہے تو final بھی ایک لاکھ ہوگا چاہے تو calculator نکال کر دیکھ لیں ایک لاکھ میں سے ایک لاکھ جب ہم minus کرتے ہیں تو جواب ہمارے پاس 0 آتا ہے تو میں نے کیا لکھا ہے delta v is equal to 0 اب پرانی equation دوبارہ copy کر دی میں نے یہاں پر delta v کی جگہ کیا لکھ دیا 0 لکھ دیا اب اگر آپ کی پاس pressure 2 crore کیوں نہ ہو جب وہ 0 سے multiply ہوگا تو خود کیا بن جائے گا سر 0 بن جائے گا جو 0 سے ٹکراتا ہے وہ 0 بن جاتا ہے تو 0 سے ٹکرانا نہیں ہوتا ہمیں 0 سے ٹکرائے 0 بن گیا چاہے 0 کو minus کریں تو کوئی فرق نہیں پڑتا تو آپ نے اس کو ہٹا دیا delta v کس کے برابر ہوگیا q کے اب q کے ساتھ میں نے چھوڑا سا v لگا دیا چونکہ delta e تو تھا change in internal energy جبکہ qv کیا ہے heat at constant volume b part آتا ہے بیٹا اس کا s پر constant pressure اب بچے کہتے ہیں کہ سر یہاں پر بھی p0 ہو جائے گا کیا نہیں 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 یہاں p0 نہیں ہوگا کیوں نہیں ہوگا سر اس لئے 0 نہیں ہوگا چونکہ change نہیں ہے نا ایک اکیلا pressure ہے تو p0 نہیں ہے delta e کس کے برابر ہے e2 minus e1 delta e کس کے برابر ہوتا ہے v2 minus v1 اب یہ پیس سے multiply کر دیا تو بن گیا pv2 minus minus کیا ہوگیا plus pv1 آگیا اب میں کہتا ہوں جو یہاں اس کو وہاں بھیج دو تو جو یہاں minus سے بیٹا وہاں جا کے کیا ہو جائے گا plus ہو جائے گا تو یہاں plus سے وہاں جا کے کیا ہو جائے گا minus ہو جائے گا ٹھیک ہے ویڈیو لیکچر کا فائدہ ہی ہے کہ آپ pause کر کے دو دفعہ دیکھ کر بھی سمجھ سکتے ہیں چیزوں کو تو جس کو کہیں پر تھوڑی سی confusion ہو رہی ہے وہ تھوڑا سر rewind کر کے بھی دیکھ سکتا ہے اب میں کہتا ہوں سر ایک جیسے ایک ساتھ کر لیتا ہوں یہ e2 ہے نا اس کے ساتھ pv2 لے کر آتا ہوں تو e2 کے ساتھ میں نے لگ دیا pv2 پھر یہ minus e1 یہ minus pv1 یہاں تک محمیت کر رہا ہوں سمجھ میں آ رہا ہے ہمیں اب ہم کہتے ہیں سر یہاں پر minus common آ گیا تو minus بھار لگ دیا اندر e1 بچا پھر چونکہ minus 2 چلا گیا اندر پلاس ہو گیا pv1 ہو گیا اب ہم کہتے ہیں سر enthalpy کی definition ہے delta e plus p delta v برابر delta h کے میرے پاس یہاں delta e نہیں ہے e2 ہے delta v نہیں ہے v2 ہے تو delta h نہیں کیا بن جائے گا h2 اسی طرح e1 ہے اور pv1 ہے تو یہاں h1 بن جائے گا اب یہاں دیکھئے گا h2 minus h1 ہو گیا اس پوری کی جگہ کیا لگ دیا h2 اس پوری کی جگہ کیا لگ دیا h1 اب ہم کہتے ہیں سر e2 minus e1 delta e v2 minus v1 delta v h2 minus h1 کس کے برابر ہو جائے گا delta h کے برابر ہو جائے گا تو ہم کہتے ہیں سر delta h change in enthalpy ہے اور qp heat at constant pressure تو بچوں میں امید کرتا ہوں اور بھی کسی ٹاپک کو آپ کو آسان طریقے سے سمجھنا ہے تو میں اس پر ویڈیو lecture بنا کر آپ کے لئے upload کر دوں گا بہت شکریہ آپ تمام کا اس ویڈیو lecture کو سننے کا اپنا بہت خیال رکھے گا آپ سب لوگ اللہ حافظ